ایکوینٹڈ ویڈ دی نائٹ یہ نظم انسان کی اکیلے پن اور سیڈنس کو شو کرتی ہے اس میں پوئٹ نے اپنی لائف کی ہارڈ ایکسپیرنسز کو بتایا ہے پوئٹ کی اپنی زندگی کافی دکھی رہی کیوں دکھی رہی؟ کیونکہ دو جوان بیٹے ان میں سے ایک نے تو سوسائٹ کر لی تھی اور دو جوان بیٹیاں پوئٹ کے سامنے مر گئے تھے اس کے بعد پوئٹ نے بہت زیادہ ڈپریشن اور مایوسی دیکھی ہاپ لیسنس دیکھی اور ہاپ لیسنس کا شکار بنا رہا یہی وجہ ہے کہ یہ نظم بھی کچھ اداسی پریشانی تنہائی اور ڈپریشن کے ایلیمنٹس دکھاتی ہے اس نظم میں ہم نے دیکھا کہ شاعر اکیلے تنہائی میں رات کو گلیوں میں چل رہا ہوتا ہے ہر طرف گیا ہر چیز کو دیکھا لیکن کسی بھی چیز نے شاعر کو سکون نہیں دیا کمفرٹیبل نہیں بنایا شاعر کی ڈپریشن وہیں کی وہیں رہی خیر کہیں سے راستے میں شاعر کو ایک بندہ نظر آتا ہے شاعر کوشش کرتا ہے کہ اس بندے کو اپنی فیلنگز بتائے لیکن پھر پوئٹ یہ سوچ کر نہیں بتاتا کہ شاید وہ بندہ میرے جذبات میرے ایموشنز میری فیلنگز کو اگر نہ سمجھا تو پھر کیا ہوگا مجھے میری فیلنگز اور میرے درد کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تو اب نظم کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں تو پہلی لائن میں شاعر کہتا ہے مطلب جہان پہچان میں ایک ایسا شخص ہوں جو رات کو پہچانتا ہے مطلب شاعر رات میں گزرے تنہائی کے مومنٹس پر بات کر رہا ہے یہاں پر میں بارش میں باہر گیا اور بارش ہی میں واپس آیا میں شہر سے دور روشنی تک پیدل گیا میں نے شہر کی سیڈیس لین کو دیکھا یعنی مایوس پریشان اور گھبرائی سی ایک گلی کو بڑے سیڈ انداز سے پوئٹ نے دیکھا میں واچ مین کے پاس یعنی چوکیدار کے پاس سے گزرا جب اس نے سیڈی بجائی اور پھر میں نے نظریں جھکا لیں میں کوئی ایکسپلینیشن نہیں دینا چاہتا تھا کہ میں رات کے وقت باہر کیوں پھر رہا ہوں کیونکہ اس کو تو نہیں پتا میرے اندر کیا چل رہا ہے مجھے پتا ہے میرے اندر کیا چل رہا ہے میرے اندر پرشانی ہے میرے اندر مایوسی ہے میرے اندر ڈپریشن ہے جو میں اس کو نہیں بتا سکتا اگر میں نے بتا بھی دیا تو کیا وہ سمجھے گا تو نیکس لائن میں کہتا ہے میں پھر ساکن یعنی اپنی جگہ سے ہلا نہیں اور اپنے قدموں کے سونڈ کو یعنی آواز کو میں نے روک دیا تھا جب میں نے دور سے ایک چیخ سنی تو شاعر کہتا ہے پھر میں ایک جگہ پہ کھڑا ہو گیا اور میں نے اپنے قدموں کی آواز کو بھی دبا دیا تھا جب مجھے وہ شہر سے دور ایک چیخ سنائی تھی وہ آواز گھروں کے پار سے ایک دوسری گلی سے آ رہی تھی پویٹ کہتا ہے یہ آواز یہ چیخ مجھے بلانے کے لیے نہیں تھی اور نہ ہی مجھے گوڈ بائی کہنے کے لیے تھی شاعر یہاں پر کہتا ہے کہ بہت دور انچائی پر ایک انرثلی چیز دیکھیں یعنی وہ اس زمین کی نہیں تھی اب یہاں پہ کیا بتانا چاہ رہا ہے آئی کہتا ہے اور وہ انرثلی چیز آسمان میں ایک چمکدار کلوک کی طرح لگ رہا ہے شاید چاند ہوگا جو ہر طرف روشنی پھیلا رہا ہے شاعر کہتا ہے وہ چمکتی کلوک یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وقت نہ تو یہ باہر نکلنے کا صحیح ہے اور نہ ہی غلط ٹائم ہے میں ایک ایسا شخص ہوں جو رات کو پہچانتا ہے امید کہتا ہوں کہ یہ نظم پسند آئی ہے پسند آئی ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور رابرٹ فلانس کی جتنی بھی نظمیں ہیں وہ آپ کو سگرین پر یا پلیلیس میں مل جائیں گی تھانکس فور واشنگ دیس